جی بالکل اجازت سائز اس گورنمنٹ ایڈس پالیسیز تو میرے خیال میں وہ جو کہہ رہے تھے اور ہماری بھی یہ رائے ہیں دوسروں کی بھی پارٹی میں کہ تیسری قوت کو آنے کا کبھی موقع نہیں دینا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتجاج کا حق نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دھرنا نہیں دیتے ہاں دھرنے کی نویت کیا ہوگی دھرنے کا سلوگن کیا ہوگا دھرنا ایمپیکٹ ایسا تو نہیں پڑے گا ہمارے پاکستانی لوگ ویسے ہی عمرتی ادوار زیادہ رہے ہیں ان کے ذہن کافیوں کے بڑے بہتر ہیں لیکن کبھی کبھار آپ جو ہے خوری طور پر سرنداز کوئی چیز ہو جاتی ہے ایک نعرہ یا ایک چیز آپ کو جو ہے دیوار سے بھی لگا سکتا ہے تو ایسی چیز نہ ہو کیونکہ انٹرنیشنل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا داخلی حوالوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں پرابلمز ہیں اور یہ گورنمنٹ اس کو اس طرح ڈیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ پارلمنٹ کو اتنا احمد نہیں دے رہی لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی پارلمنٹ کو جو ہے دیوار سے لگا دیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیشنل فریم برک میں رہتے ہوئے پیس فل رہتے ہوئے جو جو احتجاج کے حوالے سے راستے ہیں اب اس کے موڈ بینس اور میڈیم یا اس کا طریقے کا یا وہ کس حد تک جا سکتے ہیں کریں گے لیکن یہ کبھی نہیں لیکن یہ بھی اس کا مطلب نہیں جمہوریت کا مطلب پی ٹی آئی نہیں ہے جمہوریت کا مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن اس کے دو تین طریقے کہا رہے ہیں ایک ان ہاؤس چینج ہوگا ایک آپ کے دباؤ کے نتیجے میں مستعفی ہو جائیں دوسرا طریقہ یہ ہوگا تیسرا طریقہ یہ ہوگا کوئی میٹم کی باتیں شروع ہو جائیں تو سب انتظار کر لیں لیکن مولانا صاحب 27 کو یہ سب کچھ کہنے نہیں آرہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جالی حکومت ہے یہ سوٹ سنوائیے گا مولانا صاحب نے کیا بات کی دی اب ذرا ٹھیک سوٹ چلوا دیجئے گا خدا گا واسکر جالی ہوائی اور خلائی کشتی کے غرقاب کا وقت آ چکا ہے کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی سے ہمارے آزادی مارچ کا آغاز ہوگا اب یہ جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہو ہماری جنگ کا میدان پورا ملک ہوگا اسلام آباد ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا انسانوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور جالی حکمران اس میں تن کی کی طرح بہت جائیں ایک ناجائز حکومت اور پھر نہ اہل حکومت اب اس کا جانا ٹھیر گیا اقتدار چھوڑ کر السرنو الیکشن کرائے جائیں ساریوں سے اشتعال بڑھے گا اب اشتعال قیادت کے کنٹرول میں ہے اگر قیادت جیل میں جاتی ہے تو پھر اس اشتعال کے کوئی حد نہیں ہوگی ملک اس وقت معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے پورا ملک کاروباری جمعوت کا شکار ہے ملک کی بقاہ اور ملک کا وجود رسک پر ہے مولانا صاحب یہ کہہ کہ اسلام آباد جا رہے ہیں آپ جائیں گے تو ساتھ جائیں گے مولانا صاحب نے کوئی ختم نبوت کے حوالے سے یا کوئی بھی اسلامی نعرہ اس میں نہیں لگایا میں تو اس کی بات نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سب مل کر ہمارے جو بڑے ہیں وہ منڈے کو میٹنگیں بیٹھا گئے اس میں یہ سارے آپشنز جو ابھی اپنے کہہ رہے ہیں کہ انہاؤس چینج ہو گورنمنٹ پوری جائے انتخابات کے لیے لیکن اس کا جو بھی شکل ہوگی بہرحال اعتجاج ہونا ہے اور اس میں ہم کونسا میڈیم یا جو آپشن استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا میری فیسٹو ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہماری اپنی پارٹی ہے اس میں ہم آزاد ہیں